سیملیز بنانے کی ریسپی دیتی ہوں بہت ہی ایزی ہے سب سے پہلے تو میں سب کو رمضان مبارک کہوں گی سب کو مبارک دوں گی رمضان کی سوری کہ میں نے ریسپی جو ہے وہ لیٹ ڈالی بہت لوگوں کی فرمایش آئی تھی کہ پلیز ہمیں رمضان کے لیے آپ اچھی اچھی چٹ پٹیسی ریسپیز بتائیں تو بس تھوڑے سے ٹائم کی پروگرم کی وجہ سے میں زیادہ نہیں ڈال سکی لیکن میں نے کوشید ضرور کی کہ میں آپ کو یہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو یہ ریسپی دوں تو سب سے پہلے میرے پاس یہاں پہ جو جو چیزیں میں ایڈ کرنے جا لی ہوں وہ دیکھیں یہ میش پٹیٹو میں نے لیا ہے تقریباً چار میرے پاس یہ آلو تھے وہ میں نے لیا ہے اور اس کو ہم نے بلکل بریک سا جو ہے وہ میش نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو قریب سے کر کے دکھا دکیوں یہ اس طرح سے آپ نے میش کرنا ہے ایک فول بھر کر میں نے یہ چکن جو ہے وہ بائل کر لیا تھا اور چھوٹے چھوٹے سے باری باری سے اس کے پیسز ہاتھوں سے کر لیا تھے ایک پیالی فول لیجے گا یہ دیکھ رہی ہے چار علو کے لیے آپ نے ایک پیالی فول بھری بھی چکن کی یوز کرنا ہے اس کے اندر آپ بڑھا بھی سکتی ہیں اور گھٹا بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے کوئی اس کے اندر چیزوں کی وہ میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ آپ نے اتنی ہی ناپ دول کے دا لیا یہاں پہ میں نے یہ چیز لی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک پیالی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہاں پہ میں نے چائنی سوڈ لیا ہے تقریباً ہاف تی سپون کے قریب میں ایڈ کروں گی اور ایک میں نے گریم چیلی لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے کوری اڈر لیا ہے جو ہرا دھنیا ہے وہ آپ مو کیجے گا کہ جو اس کے لیوزے کوشش کیجے گا وہ پری پری کار کے ڈالے دندیا مان ڈالیے گا کیونکہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا جب وہ بائٹ کرتے اور مو کی اندر تو کوشش کیجے گا کہ وہ آپ مو کیجے گا اور اس کے اندر پہ سویا سوس ڈالوں گی تقریباً ون ٹی سپن ایڈ کروں گی اور یہاں بھی میرے پاس سالٹ ہے اور یہاں بھی میرے پاس بلیک پیپر ہے اور جو سانویچ بنانے چاہی ہوں وہ بریڈ ہے میرے پاس یہاں پہ میں نے 3 بریڈ کے پیس لیا تھے اور اس کو سائد دیکھے میں نے کٹ کے تو اس طرح سے میں نے 3 میں سے کٹ دیا تھا اور دو انڈے میں یوز کر رہی ہوں انڈوں کا میں بلکل ہساب نہیں آپ کو بتا سکتی کہ کتنے یوز ہوں گے کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے سانویچ کے اوپر آپ کتنے بناتی ہیں ایک ایک کر کے توڑیے کا تھوڑا اس پینڈا جو ہے وہ زیادہ ہی یوز ہوتا ہے تو اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ بس سمپل بہت سمپل ہے یہ ہے کہ چیزیں آپ نے پہلے سے کٹ لے رکھ لینی ہے اور ایک ہی دفعہ آپ نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اس طرح سے ساتھ ہی میں اس کے اندر چیزیں ڈال دوں گی ساتھ ہی میں اس کے اندر چیزیں ڈال دوں گی ساری چیزیں اس کے اندر ڈال گیا صرف میں نے ابھی اس کے اندر ڈالے ایک جو ہے ہم اس کو جب اس کے اوپر یہ بریٹ کے اوپر یہ کوٹنگ اس کی لگائیں گے تو پھر ہم دپ کر کے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے سالٹ میں آپ کو آئیڈیا بتا دیتی ہوں میں نے اس کے اندر ہاف تی سکون یوز کیا ہے اور بلیک پیپر کی جو ہے وہ ہاف تی سکون یوز کیا ہے آپ اس میں کم اور زیادہ کر سکتی ہے کچھ لوگوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کم تو اپنے حساب سے پلیز آئید کیجئے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اس طرح سے یہ لے کر اس کو آپ نے اتنی اس کی جو ہے تھکنس رکھنی ہے تاکہ بہت زیادہ بھی نہ رکھئے گا کہ بریٹ کے اوپر لگا کے تو مزے کا نہ لگے اب ہم نے یہ کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے یوں رکھے تو ہاتھوں کی مدد سے پورے بریٹ کے حساب سے آپ نے اس کے اوپر پھلا دینا اس طرح سے اور یہ کرنا ہے کہ ایگ آپ نے پھینٹ لینا ہے پھینٹنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی وہ پورا پر سیجر جائے سے آپ نے اس کو پھرائی کرنا ہے اور پھرائی کرتے وقت یہ پھرائی کریں کہ جو اویل ہے وہ پھرائی کرنے سے بریٹ کے اندر جائے گا بلکل بھی اویل کا جو ایک بھی خطر ہے وہ اس کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ ہم اس کو دیپ کریں گے اندے کے اندر جس کی وجہ سے جو اویل ہے وہ اس کے اندر بھی نہیں جائے گا اب آپ پہلے سے اس کو تیار کر سارے اس طرح رکھ لیں اس طرح سے یہ ریڈی کر لیں پہلے سے آپ ریڈی کر لیں اور روزہ کھول لیں کے قریب قریب آپ یہ ہے کہ اس کو دیپ کر کے اور پھرائی کریں گے آپ کے بچوں کے پیٹ لنچ میں بھی رکھ سکتی ہیں اور جب آپ فریز میں یہ رکھیں گی تو اس کو پر سے کور کر کے رکھیں گا تاکہ جو بریٹ ہے وہ ڈرائے نہ ہونے پائیں اب میں اس کو فرائی کر لے لگی ہوں اڈا میں نے یہاں پہلے سے پھینکے رکھا ہے ایل کے کل کے پھینکے جتنی ضرورت ہو اتنا یہ یوز کیجے گا بس اب یہ کریں کہ آپ اس کو پہلے یہ کیجے گا کہ جہاں پہ یہ مکسٹر لگا ہے وہ سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کرنا ہے آپ نے پھر اس کے بعد اس کو چاروں طرف سے اس طرح سے یہ لگا دیں اور فرائے پان میں میں نے یہ اولیو آئل دالا ہے اگر ہو سکے تو آپ بھی بہت ہی ڈیوز کریں تو جو مکسٹر والی سائدہ وہ پہلے ہم اس کو کریں گے ہم نے اس کا جو براؤن نہیں کرنا بس گولڈن ڈکھنا ہے اس کو پہلے بس گولڈن ڈکھنا ہے یہ دیکھتا ہے یہ نائس طور آیا ہے یہ کو پہلے ہی دوسی سائد سے بھی اس کو اسی طرح سے گولڈن براؤن کر لینا ہے اور یہ دہاں رکھئے گا کہ زیادہ ہم نے اوائل نہیں دالا تو یہ سائدوں سے نہیں ہوئے تو آپ نے اس کو پکڑ پکڑ کے اس کی جو سائدز وہ بھی براؤن کر دی ہے یہ نہ ہو کے یہ کچھی رہے ہیں تو ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ گیسٹی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو ہمیں ضروری آدم پہ گا اللہ ہمیں